ہلو فرینز آپ سب کا اپنے کیچن کوئن میں سواگت ہے آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں سلطانی ڈال کی ریسپی اس کے پہلے اگر آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرے ہیں تو پلیز آپ میرے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو چلیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں سلطانی ڈال بنانے کے لئے ہم یہاں پہ چنہ ڈال اور مونگ ڈال یوز کر رہے ہیں ہم یہاں پہ دو کٹوری چنہ ڈال اور ایک کٹوری مونگ ڈال لیے ہیں ہم یہاں پہ ڈال کا ریسیو سیم رکھیں اگر ہم ایک کٹوری چنہ ڈال لے رہے ہیں تو ہاف کٹوری ہم مونگ ڈال لیں گے آپ چاہے تو چھوٹی کٹوری کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ زیادہ کونٹنٹی میں بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں یہ ڈال بہت سب کو پسان آتی ہے تو اب ہم یہ ڈال کو ہم دھو دیں گے ساف پانی سے اور ہم یہ ڈال ہم دھو چکے ہیں ساف پانی سے دھو چکے ہیں یہاں پہ ڈال ہم اب اس ڈال کو ہم کوکر میں ڈالیں گے ٹرانسفور کر لیں گے کوکر میں سارے ڈال کو اب یہاں پہ ہم ون ٹی سپون ہم لسون پیس لیں گے اور ون ٹی سپون نمک یہاں پہ ہم نمک دینا بھول گئے تھے بعد میں ہم نمک دیے جو ہم سوٹ نہیں کر پائے اب ہم اس ڈال میں ہم ایک لیٹر پانی ڈالیں آپ انداز سے بھی پانی دے سکتے ہیں اور اب ہم اس کو چلا لیں گے اور گینس آن کر کے اس کو ہم تین ویسل تک کوک کریں گے یہاں پہ ڈال ہمارا کوک ہو چکا ہے چلیے ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں دال ہم کو زیادہ کوک نہیں کرنا تھا دال ہم کو ایسے کوک کرنا تھا اور کوک نہیں ہونا چاہیے دال اب ہم اس کو سائٹ کر لیں گے اب ہم ایک کرہائی لیں گے کرہائی گرم ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ مستر وائل یوز کر رہے ہیں ہم 4 ڈیبل سپون مستر وائل لیں گے ہم یہاں پہ تیل زیادہ یوز کریں کیونکہ ہمارا جو ڈال ہے وہ کافی کونٹیٹی میں ہے اور تیل یہاں پہ ہم گرم ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم لسون پیسٹ ڈالیں گے 1 ڈیبل سپون لسون پیسٹ ہم دالیں اور اس کو مچھے سے چلا لیں گے گرم ہم میڈیم کر لیں گے اور اس کو لسون کو تھوڑا بھونیں گے لسون بھون چکا ہے اب ہم اس میں چوب کیا ہوا پیاز لیے ہیں پہ پانچ میڈیم سائز کا پیاز یوز کریں پیاز کو ہم فرائی کریں گے پیاز کو ہم پینکس ہونے تک اس کو فرائی کریں گے ہم کو پیاز گلابی چاہیے اب ہم اس میں 1 ڈیبل سپون گرین چلی ڈالیں گے چلی آپ یہاں پہ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم تکھا کھاتی ہیں تو اب ہم یہاں پہ 3 ڈیل سپون چلی پورڈر ڈالیں گے اور 3 ڈیل سپون ہلدی پورڈر اب ہم مسالوں کو بھونیں گے تاکہ ہلدی کا جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اور اچھے سے بھونیں گے سلطانی ڈال کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ جرور اس کو ٹرائے کریں اب ہم نمک ڈالیں گے نمک آپ حساب سے ڈالیں گے کیونکہ جب ہم ڈال کو کوک کیے تھے کوکر میں تو اس وقت بھی نمک ڈالیں اور ہم ابھی بھی نمک ڈال رہے ہیں تو بیلنس ہونا چاہیے نمک تیج نہیں ہونا چاہیے اب ہم یہاں پہ ٹماٹر ڈالیں چار ٹماٹر کٹ کے میڈیم سائز کا چار ٹماٹر ہم یوز کیے ہیں اب ٹماٹر کو ہم سوفٹ ہونے تک کوک کریں گے تب تک ہمارا مسالہ بھی بھون جائے گا ہم اس کو مسالہ چلاتے رہیں گے بچ بچ میں تاکہ نیچے سے لگے نہیں ہمارا مسالہ بھون چکا ہے ٹماٹر جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے سوفٹ ہو گیا ہے اب اس ٹائم ہم جو دال کو کیے تھے وہ ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے مکس کر لیں گے مسالہ کو دال میں اگر آپ کو دال کی جو گھاری لگے تو اب اس میں پانی بھی دے سکتی ہیں یہاں پہ دال تھوسہ گھارا ہے اس لئے ہم تھوسہ پانی ڈالیں گے اب ہم پانی دینے کے بعد اس کو چلا لیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے اب ہم یہاں پہ لکی کا کولا لیں گے اس کو آگ پہ گینس پہ رکھ کے اس کو تھوسہ جلا لیں گے اور پھر ایک برطن میں ڈال کے کولا کو کولا کے اوپر میں تھوسہ تیل دیں گے اور اس کے بعد چھپا کے اس کو دھوان لگا لیں گے دھوان کا خسپو بہت اچھا آتا ہے ڈال میں اب ہم ترکہ تیار کریں گے ترکہ میں ہم ون ٹیبل سپون سرسو کا تیل لیے ہیں اس میں ون ٹیل سپون ہم زیرہ ڈالیں گے گرم ہونے کے بعد تیل گرم ہو جائے اور ون ٹیل سپون ہم لسون کٹیا ہوا لسون چوب کیا ہوا لسون ہم ڈالیں گے اور دو چلی ریڈ چلی ڈالیں گے سابود ریڈ چلی اب یہ ترکہ تیار ہو گیا اب ہم ڈال کے اوپر ترکہ ڈالیں گے ڈال ہمارا تیار ہے اب اس کے اوپر اور ہم ڈالیں گے یہ میرا گھر کا کریم ہے آپ فریس چاہے تو فریس کریں بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس ڈال کو سرف کریں ڈال ہمارا تیار ہے اب جب اس کو ترکہ کریں بہت ہی سوادیس لگتا ہے کھانے میں جو سے شکریہ بہت ہمارا جو آپ کو ساتھ لئے کھانے میں چلی میں آپ کو ملے جو ساتھ لئے میکنے جو ڈالیں گے جو ہمارا جو جو موسیقی